شمالہ نگر نگم کی سوویدھائیں لیتے ہیں سر بھادپا نے ایک سوال اٹھایا تھا ای ویہم دیکھیں ویدھان سبح چناب میں ایک بار میں بوٹ کہیں بھی وہ ایک ہی بوٹ ڈالا جا سکتا ہے اور مینسپلٹی پنچائت کے راج کی چناب میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں اس کا بوٹ ڈلتا ہے تو یہ تو سوال ہی ان کا اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ تو چناب کو سمٹی سے لڑے اور یہاں بوٹ ڈالنے کیوں آگے ان کی بات کا جواب دے رہا ہے وہ بھی بوٹ ڈال سکتے کیونکہ وہ بھی شملا نگر نگم کی صفداؤں کو پیرو کر رہے ہیں وہ یہاں انہوں نے اپنا بوٹ بھی ڈالا ہے تو یہ تو صرف اس سمیں دھیان بڑکانے کی بات ہے سر پارٹی ادھیکش راجیب بندل نے ایک میری بات سنیے پچھلی رات تو ان کے میئر کے جو میں اکھواروں میں پڑا جو میئر کے پرتیاشی تھے ستیا کونڈل جو اس کے ان کے کہاں سے کچھ کیا ملی انجن گھر سے کچھ شراب بغیرہ ملی کل میں متھا ٹکنے گیا وہاں ڈھنگو مندیر اور ماؤنگ کے وہاں وہاں بولا جی میں بوٹ مانگ رہا ہوں میرا کہیں بھی ایک بوٹ مانگنے والا آپ کو کوئی ویڈیو مل جائے مجھ سے سوال کر سکتے اب دوسری بات یہ رہی شملا میں پڑے لکھے جنتہ رہتی ہے شملا کے لوگ پڑے لکھے ہیں اور اس پرکار کا بیان دینا کہ پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر یہ تو الیکشن کمیشن کی جو گائیڈ لینز ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے میری تو الیکشن کمیشن سے بات بھی نہیں ہوئی ہے کبھی بھی نہیں جب سے چناب چلے کوئی بات نہیں ہوئی ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن کیا شملا کی پربط جنتہ نہیں جانتی ہے کہ ہم چناب چین جس کے ہاتھ آگے ہاتھ ہوگا یا کوئی اور چناب چینوں کا اس کے آگے بوٹ ڈالیں گے نام اوپر نیچے کرنے سے کیا شملا کی پربط جنتہ پڑی لکھی نہیں ہے شملا کی جنتہ پڑی لکھی ہے شملا کی جنتہ جانتی ہے کہ انہوں نے اپنا بوڑ کس پارٹی کو ڈالنا ہے اور شملا کی جنتہ یہ بھی جانتی ہے کیونکہ شملا کی جنتہ ہی ہمچل پردیش کی راجنیتی کی دیشہ تیہ کرتے ہیں یہاں کے کرمچاری جانتے ہیں یہاں چالیس پچاس ہزار لوگ مکان بنانے والے جنہوں نے اپنی بڑی محنت سے اپنا مکان بنایا ہے پچیس چیس سال کی محنت کے بعد اپنا ایک بلڈنگ مناتے ہیں ان کا ایٹک کس پارٹی نے ریگولائز کیا ہے کسی کو فورس نہیں کیا گیا ہم تو جنتہ کے ہتیشی والی سرکار ہیں پانچ مہینے میں ہم نے ڈی اے کی قیشت بھی دے دی ایریر بھی دے دیا اور جو چالیس سال سے کے بعد ایک گریب آدمی جو اپنا مکان شملا میں بناتا اور ایک ایٹک ریگولار کرتا اس کو بھی ریگولار کر دیا اس دیشہ دسٹکوں سے ہم کاریاں سماج کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں اور ہم کاریاں کر رہے ہیں اب وہ اپنے آپ تو کچھ کر نہیں سکے سریش بھاردواز جی کو بولتے ہیں ہم نے سمارٹ سیٹی میں پیسہ بھول لگایا تو بھاردواز جی کو شملا شہر سے ہٹا کر کسومٹی کیوں بھیج جا سر کانگریس کیا اس کو لگیا دیکھیں ہم کسی بھی چناب کو ریفرینڈم نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم کاریاں کر رہے ہیں اور جنتہ اگر ہمیں ہمارے کاریوں کا ہنسلہ ہفجائی کرتی ہے اس بورٹ کے دوارہ ہم جنتہ کی طاقت کو سب سا بڑا طاقت مانتے ہیں اور اگر جنتہ کی طاقت اس بورٹ کے مادیم سے ہماری نیتیوں کو سوچتی ہے کہ ہم صحیح دیشہ میں جا رہے ہیں تو جنتہ کانگریس کے پکش میں شملا نگر نگم میں اپنا مت کا پریوک کرے گی اور ایسا رجحان بھی لگ رہا ہے کہ شملا کی جنتہ نے کانگریس کے پکش میں کھڑے ہونے کے لیے یہاں کے سرکاری کرمچاریوں نے عدیگاریوں نے مجھے لگتا ہے کہ ایک منصہ بنایا ہوا ہے سر اس چناب کے بعد ایٹی فائی میں یہاں سے ہمارے ایک پرتیاشی یشپال گپتا جی جیتے تھے اور اس کے بعد میں نے چناب لڑا اس میں میری عمر نہیں ہوا کرتی تھی تو ان کو اس کے بعد میں نے چناب لڑا اور مجھے اپنے عطیت یاد ہے کہ میں یہاں سے پارشد بنا پہلے کالیج میں سی آر بنا اور پارشد بنا دو بار اور پارشد بننے کے بعد آج مجھے یہ گورب محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج مکھیاں منتری بن کر پارشد ہونے کے ناتے ایک اپنے ساتھی پارشد رہندر چوان گھڑو جی کو بور ڈالنے آیا ہوں چڑھا صاحب ہمارے صاحب میرے کو بچمن سے جانتے ہیں میں نے ان کے سامنے چھوٹے سامنے سے ہی جانتے ہیں تو یہ آپ کو میں اس لئے بتانا جا رہا ہوں شملا کے سب لوگ مجھے جانتے ہیں شملا نگر نگم چناف کے بعد میرا چار تاریخ کو جانے کا وہاں کارکرم ہے اور اس کے بعد ہمارا وہاں کے آنے کے بعد میرا ہماچل کے حیطوں کے لئے جس میں ریلوے میں ہمارا حیط ہے میں کندری منتری منڈل کے لوگوں سے بھی ملوں گا اور جو ہماچل کے حقوں کی آواز جو چالیس سال سے دوائی گئی ہے اس درشتی کون سے ہم ساری سرکار ادھکاری ہم کام کر رہے ہیں اور ہماچل کی جانتا مانتی ہے کہ ہم ہماچل کے جو ادھکار ہے ان کی رکشہ کرنے کے لئے ہماری سقرار سمرت ہے تو میں چاہوں گا کہ جو نیکس تین بھنٹے اور بچے اس میں کانگرس کے پکش میں بھی ابھی بوڈ ڈالی ہے پانی کا دان سب سے بڑا پون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پانی کا دان سب سے بڑا پون ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ اگر ہماری آئے ہو رہی ہوگی تو ہریانہ کے مکہ منتری کھٹر جی نے ہم سے نروت کیا ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ اپنا پیسہ لگا کر پانی لینا چاہتے ہیں ہمیں اس میں کوئی اتراج نہیں موسیقی